بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساتھی ساتھ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ شہر کی اہم خبریں بھی ہم شامل کریں ڈسکس کریں آپ کے اہم معاملات کرونا کے موجودہ صورتحال بھی بگرتی چلی جاری ہے اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے فیلحال جان لیتے ہیں شہر کا موسم کیسا رہے گا جنید نے ہمیں جوائن کیا ہے جی جنید بتائیے بیدر اپ ڈیٹس کیا ہیں جی لہور شہر کے موسم کے اگر بات کیجئے تو میکمہ موسمیات نے آج لہور شہر کا موسم جو ہے وہ گرم اور خوش کرینے کا امکان ظاہر کیا اور موسم خوش کرینے کی وجہ سے جو ہے وہ درجہ حرارت میں معمولی اضافہ دیکھا جا سکے گا جبکہ نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی کی شدت اور حفظ جو ہے وہ برقرار رہے گا اگر آج بات کیجئے درجہ حرارت کیا تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے ہواہ میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو صبح کے وقت ہواہ میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ساٹھ فیصد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ شام کے وقت ہواہ میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پنتالیس فیصد تک جانے کا امکان ہے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دو روز تک جو ہے وہ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ موسم اسی طرح گرم اور خوشک رہے گا جس سے درجہ حرارت اور گرمی کے شدت جو ہے وہ بڑھے گی اگر ہواہوں کی بات کی جائے تو آج ہواہیں جو ہیں سات سے دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہیں گے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل کے روز بھی شہر کا موسم خوش کی رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنید آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں موسم کی صورتحال آپ نے بتائی کچھ شہر کی صورتحال جان لیتے ہیں اور سب سے پہلے جو آج کی اہم خبر ہے اس کی طرف بڑھیں گے ہمارے پاس آج بڑی خبر یہ ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو ہے منی لانڈنگ کیس میں پیش ہوئے ہیں ٹاپ سٹوریز ہمارے پاس سب سے پہلی خبر یہ ہے لاہوری خبردار چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چھاسی نئے مریض کرونا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے ٹورزم بنجاب ایپ کا افتتاہ عوام کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہی حقیقی انقلاب ہے وزیراعلا اسمان بزدہ اگلی خبر ہے سیف سٹی کیمڈے وارڈنز کی نگرانی کریں گے ناکسکار کردگی پر سپروائزری آفیسر جواب دے ہوگا اور اگلی خبر پندرہ سڑ کے موڈل بنانے کا منصوبہ زیبنداری سسٹن کمیشنر کے حوالے کمیشنر مانیٹرنگ کریں گے جیت اور نازن آج کی ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لی انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے سینئے ریپورٹر شاہد سپرا صاحب موجود ہیں تو سب سے پہلے کرونا کی موجودہ صورتحال ڈسکس کر لیتے ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران چھاسی نئے مریض سامنے آئے ہیں السلام علیکم سپرا صاحب کیا حال چلے آپ کے سپرا صاحب پہلی خبر کے حوالے سے کیا کہیں گے لوگ تو بہت زیادہ ایزی ہوتے جا رہے ہیں حالات ایک بار پھر سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں اس کا حل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کا حل تو ہے کہ احساس ہے ذمہ داری تو وہ ہے نہیں ہماری میں ہماری عوام میں وہ بلکل ہی نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے کیسز کرونا وائرس کے بڑھ رہے ہیں حکومت بھی ناسا جنہا اس کی سنجید کی کا مظاہرہ نہیں کر رہی حکومت کی جانے سے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آرہی جس پر جو عوام ادناس ہے ایون جو ایس اوپیز آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہی آپ عمل درامت نہیں کرا جائے خاموش ہوگی نا آپ کا محکمہ صحت خاموش ہو گیا آپ کے صوبائی وزیر صحت جو ہیں وہ خاموش ہو گئی وہ تو نظر ہی نہیں آرہی خیر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پنجاب گورنمنٹ لیول پر اگر بات کر لیں یا صرف ڈسٹرک گورنمنٹ لیول پر بات کر لیں آپ کا ڈسٹرک جو محکمہ صحت ہے اس کی بات کر لیں ان کی جانے سے بھی اب ایسی کوئی بات نہیں آرہی کہ کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں یا ہمیں کیا ایس اوپیز پر عمل درامت کرنا ہے کیسے کرنا ہے جب سے لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کا نوٹفکیشن ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک دیکھیں حکومتی سطح پر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس پر عوام کو درخواست کی جائے اپیل کی جائے یا پھر ان کو تنبیح کیا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور ماسک و سینیٹائزر کا استعمال جو بھی ایس اوپیز ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے تو الٹی میٹلی حال کیا ہوگا اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ لاہور شہر میں کرونا ہے ہی نہیں دلکل آپ کسی بھی پبلک پلیس پر خاص طور پر چلے جائیں بازار جانے کا اتفاق ہو کوئی چیز خریداری کے لیے آپ باہر جا رہے ہیں ویسے آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو کہیں یہ چیز نظر بھی نہیں آئے گی کہ لوگوں کو تھوڑا سا بھی خوف در یا وہ ایک اتنا جس طرح ہم نے پیک ٹائم میں دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ کیر کر رہے تھے بلکل بھی نہیں ہے مارچ کا اختتام تھا اور اپریل کا شروع تھا اس وقت تھوڑا سا ہوا اور اس کے بعد جب شرعہ اموات میں اضافہ ہوا اس کے بعد لوگ تھوڑا خوف زیادہ ہوئے اور پھر کچھ ویڈیوز جب آپ سوچل میڈیا پر آئیں کہ جو ٹیمیں وہ کس طرح کام کر رہے تھیں اس کے بعد تھوڑا ڈر تو پیدا ہوا لیکن وہ ختم ہو گیا اب آپ نے ٹھیک کہا کہ مارکیٹس میں چلے جائیں بزار آپ کے سکولز آپ نے اپن کر دیئے کالجز یونیورسٹی سب کچھ کھول دیا ٹھیک ہے اب مجھے ایک قویسٹن ہے میرا کہ سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں جو بھی بچہ یا طلبہ و طالبات آئیں گے آپ ان کو تو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروا لیں گے لیکن جب وہ سکول کا گیٹ سے یا یونیورسٹی اور کالج کے گیٹ سے نکلیں گے اور اس کے بعد پھر اسی طرح ہوگا کہ معاملات زندگی جس طرح عام شہری گزار رہا ہے اسی طرح گزاریں گے اور پھر اگلے دن پھر وہی بچے جو ہیں اکٹھے ہو کر پڑھیں گے اور وہاں پہ ان کی جو نظام تعلیم ہے وہ چلے گا تو یہ مشکل ہو جائے گا اس لیے عوام کی ذمہ داری تو بنتی ہے لیکن گاہے بگاہے یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آویرنس دے لوگوں کو آگاہی دیتی رہے بلکہ پولیس کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے ذریعے میرے خیال میں تھوڑا سختی کرنے کی بھی ضرورت ہے اصل میں حکومت نے کتنا ریلاکس ماحول کر دی ہے کہ آپ نے جو دکانوں میں ایک مارکٹوں میں بازاروں میں مالز میں ایک چیز آپ نے پابندی کی تھی کہ اگر ماسک نہیں پینا ہوگا تو کوئی اندر نہیں آئے گا اب یہ چیزیں کیونکہ ختم ہوتی جا رہی ہیں تو لوگ بھی بہت ایزی ہوگی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو اب انہیں احتیاط کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں یہ لکھا ہوا ضرور نظر آتا ہے آپ کسی مارٹ میں چلے جائیں کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں آپ کو ان کے داخلی راستے پر ضرور نظر آئے گا کہ آپ کے ماسک بغیر داخلہ ممنوع ہیں لیکن ماسک بغیر بھی آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا بہت سارے ایسے آپ کے مراکز ہیں جہاں پر اس وقت شہری عام محمول کا مطابق جا رہے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب کرونا وائرس ایکجسٹ بھی کر رہا تھا اس وقت بھی لوگ سنجیدہ نہیں تھے لیکن جو ہم نے اب حالات بنا دی ہیں اس میں پھر کہیں کہ لوگ ایس او پیس پر عمل درامت کریں یہ بڑا مشکل کیا میں کہتا ہوں اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے اب کیا ہے کہ دکاندار اگر کہیں کہ آپ ماسک بغیر نہیں آئیں تو وہ گہاک کو واپس کس طرح بیجیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے تاجر برادی تو پہلے پی سی ہوئی ہے انہوں تو پہلے بھی چار پانچ مہینے بڑی مشکل سے وقت گزارا ہے ان کے مارکیٹس بند رہی ہیں ان کے کاروبار بند رہے بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جتنے باقی چیزیں عوام ہے تو پھر تاجر ہے تاجر ہے تو پھر حکومت یہ سارے ایک چین بنے گی تو پھر ہے پوسیبل کہ آپ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کریں مجھے بتائیں بیس پچیس تک ہم لوگ آ رہے تھے ایٹی پر چلے گئے ہیں بلکہ صحیح اور جس طرح اس کا پھیلاؤ ہے جس طرح یہ پھیلتا ہے سیکنڈز میں اس میں اسی کیسیز بڑے کیسیز ہیں بہت بڑی تاجر ہے اس پر ہم لوگ نہیں آ رہے تو میرے خیال میں عوام کے ساتھ حکومت کے ساتھ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں اس وقت سے ڈرنا جائیے اور اس وقت سے ہمیں دعا کو اس پر ہونا جائیے کہ وہ وقت دوبارہ اللہ کرے نہ آئے جو ہم نے آئے سے تین چار مہینے پہلے گزارا ہے تو اس کے لیے اس وقت سے بچنے کے لیے جو مشکل گھڑی ہے اس سے ہمیں نکلنے کے لیے وقت کا یہ ضروری وقت کے لیے موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ عوام اور جتنے لوگ ہیں ایس اوپیس پر عمل درامت کریں ادروائز حالات بگڑنے میں ٹائم نہیں لگے گا اور پھر ہم اس اب ہم بالکل پہلے تو بلکل تھے ہی نہیں ہم مطلب ہم مل کہ مارکٹس بند کریں جو لوگ ہیں مزدور طبقہ ہے آپ اس کو روک لیں اور پھر اب پھر اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کرنا پڑے تو ہم بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں آپ نے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ٹیٹس رکھیں گے تمام طرح معاملات کے حوالے سے بریک لیں گے بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں جب ٹرائل شروع ہو جائے جو جیڈمنٹ انہوں نے عالمی عدالت کی بھی دی تو گرفتاری نہیں بنتی ہے فواد چودری صاحب کہتے ہیں گرفتاری ہونی چاہیے تو پھر کس طرح سے گرفتاری ہو جائے گی درکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے وزراء ہیں یا ان کے رہنماء ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کی تو یہ خواہش ہے کہ شباہ شریف صاحب جہاں وہ گرفتار ہوں اور آج ان کی زمانت کینسل ہو ان کی سٹیٹمنٹس آئی سے نہیں ہیں شیخ رشید صاحب کو لے لیں بفاقی وزیر ان کی فواد چودری صاحب ہیں ان کی شہزاد اکبر جو معاملے خصوصی ہیں اکاؤنٹو بیلٹی کے یہ سب ان کے جب بیانات لیتے ہیں تو شاید ان کی خواہشات اسی طرف جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کی اپوزیشن جو ہے اور اپوزیشن لیڈر جو ہے شباہ شریف گرفتار ہوں بات یہ ہے کہ ججمنٹ تو آپ کے جو وہاں پہ دلائل ہونے اس پر ہونی ہے مکمل جس طرح علی اکبر نے کہا ہے کہ ان کے وکلا کی جانب سے جو دلائل دیئے گئے ہیں اس میں کہا گیا کہ جب ریفرنس فائل ہو جائے تو ریفرنس فائل ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے نیب نے اس کی تفتیش مکمل کر لی ہے اور جوسرہ شباہ شریف صاحب سے برامدگی بھی آئے سچ کوئی نہیں ہونی تو پھر گرفتاری وہ کہہ رہے ہیں جی بنتی نہیں ہے بنتی نہیں اور وہ دلائل اچھا اس میں یہ بھی ہوا جب لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں جو شباہ شریف کا وکلا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شہزاد اکبر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ ججمنٹ ہو چکی ہے عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے یہ دلائل میں ساری باتیں دیکھیں شامل ہونے کے بعد جس طرح انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ کے جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں اس کے بعد دیگر عدد دران کارکنوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے تو یہ وزراء کے بیانات اور پہلے آ جانا اور ججز کی جانب سے ہیرنگ کرنا اور عدالت کا فیصلہ بعد بیانا اس کی وجہ سے کافی اب ہام پیدا ہوتا ہے اور کارکن جو ہیں وہ آپ کو پتا وہ جو شجذبے کے ساتھ آتے ہیں اور شباہ شریف کے ساتھ جب بھی جلسہ لاہور میں ہوا جب بھی ریلی ہوئی انہوں کی تقراری رہی رہی تو بہت بڑی تعداد کارکنوں کی آتی ہے اب بھی یہی ہے کہ جب بات جس طرح آپ نے یہی question raise کیا کہ جب آپ کا reference مکمل ہو گیا reference آپ نے دائر کر دیا تو اس کے بعد کس چیز کی investigation کس چیز کی گرفتاری تو اس پر یہ سارے سوالات جو ہیں ان کارکنوں کے ذہن میں بھی ہیں انہیں وزراء یہ جو تینے شاید سپرہ صاحب ایک اور چیز جو کہ opposition کے جتنے بھی رہنما ہیں پاکستان مسلم نگنون کہ جتنے بھی سینئر آنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اے پی سی کے بعد اب opposition سے خوف زدہ ہے جس کی وجہ سے یہ والے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں ایسا واقعی ہے کیا دیکھیں opposition کیا ہوتی ہے opposition ہمیشہ عوام کی ترجمان ہوا کرتی ہے اور عوام کی ترجمان کس طرح ہوا کرتی ہے کہ اگر صاحب اقتدار یا آپ کے حکمران عوام کو وہ سہولتیں اور وہ بنیادی چیزیں افراہم کرنے میں جب نکام ٹھہریں جس میں آپ کی روزگار شامل ہے اشیاء ضروریہ شامل ہیں دیکھ کر جتنے عوامل ہیں آپ روزگار کی بات کر لیں یہ اچھا پھر جتنے نارے بازی اور جتنے آپ نے وعدے وعید کیے سب اگر اس پر آپ پورا نہیں اترتے اور مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے اس میں آپ کی opposition اہم کردار ادا کرتی ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور لوگوں کی تو دکھتی رکھ بن چکی ہے میں آپ اٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین روز میں اب 31 کو اب 30 کو سپٹیمبر کو ایک اور ہیرنگ ہے بجلی کی قیمتوں پر فیول ایڈیسمنٹ شاید وہ بھی بڑھ جائے دو دن پہلے آپ نے quarter tarif بھی بڑھا دیا یہ جب چیزیں ملتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام کی بات کرنے کے لیے کوئی تو موجود ہوگا جن کو آپ کہتے ہیں آج جو حالات بنے ہوئے یہی بنے ہیں کہ عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اس میں اگر اپوزیشن ٹھیک ہے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف اپوزیشن کا متحد ہونا اپوزیشن کا اتحاد جو ہے یا مل کر بیٹھ جانا تمام جماعتوں کا صرف سیاسی ہوگا یا عوام کی ترجمانی ہوگی سیاسی معاملات بھی اپنی جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی جو بنیادی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں عوام کو جو مشکل میں دھکیلہ جا رہا ہے اس پر بات کی جائے لیکن وہ اتحاد یا اس طرح مل کر بیٹھنا بھی جو آپ کے صاحبے اقتدار ہیں ان کو اچھا نہیں لگا اور اس پر آپ نے بیانات آپ نے سن رہی ہیں کہ اے پی سی کو کس طرح آپ اس کو شو کر رہے ہیں اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کا آپ نے نام کیا دے دیا قرآن دستگیر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی وہ کہتے ہیں جی اے پی سی میں لاحے عمل پوچھا جب ان سے تو انہوں نے یہ کہا جی ہمارا لاحے عمل جو اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس پہ ہم عمل درامت کریں گے چاہے گرفتاریاں ہوں چاہے جو کچھ بھی ہوں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں شبہ شریف صاحب کی جو لاس پریس کانفرنس ہے اس میں بڑا کلیر تھا کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو میری جو اے پی سی کے فیصلے ہیں ان کو دیگر جو رہنما ہیں وہ لے کر آگے چلیں گے اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ گرفتار کر لیں یا وہ گرفتار ہو جائے یا عدالتی فیصلی کی روشنی میں اس کو گرفتار کر لیا جائے تو اس کے بعد آپ کہیں کہ ایک مسلم لی نواز کے کارکن یا جتنا رہنما ہیں وہ بیٹھ جائیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے آل پارٹیز کانفرنس میں جو ڈسی این ہوا جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسریفوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں ہم نے اعتجاج بھی کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنا بھی تو 2014 کو دیکھنا چاہیے انہوں نے بھی اعتجاج کیا انہوں نے بھی مارچز کیے انہوں نے بھی آپ کے ریڈ زون ایریا میں جا کر اعتجاج کیے اور کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا تو آج اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ اس کو بھی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی انتقام کیا جا رہا ہے اس کے خلاف اگر وہ آواز بلاند کرے تو اس پر آپ کہیں کہ ہم لوگ گیر میں بھی دیں گے اس معاملے کی طرف ہم آئیں گے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عوام کی اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن عوام کی بات کو لے کے آگے چل رہی ہے اے پی سی میں جو تمام تلح ملتائی کیا گیا وہ اسی ایجنڈے پر تھا کہ عوام کی مشکلات کو کم کرنا ہے مہنگائی کو کم کرنا ہے بے روزگاری کو کم کرنا ہے سی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹ میری نظروں کے سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرنا حقیقی انقلاب ہے کہاں عوام کے زندگی میں آسانی پیدا کی ہے عوام کا تو جینا دو بر کر دیا گیا ہے دیکھیں میرے خیال میں بزدار صاحب کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی عوام جو ہے خوش بھی ہو سکتی ہے ناخوش بھی ہو سکتی ہے اور ایمن خودکشیاں بھی ہوتی ہیں لڑائی جگڑے فسدات بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے آپ کے پاس روزگار کیا ہے دوسرا کیا ہے کہ آپ جو اشیاء ضروریہ خرید رہے ہیں ان کی قیمتیں مہنگائی کا تناسب کیا ہے تیسرا کیا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو تمام چیزیں ہونے کے باوجود آپ کو فسلیٹیٹ کیسے طرح کر رہی ہے سبسیڈی کا معاملہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے معاملات جو ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی سبزیاں آپ کے پھل اچھا یہ سائیڈ پر رکھ دیں مجھے یہ بتائیں کہ بنیادے ضرورت آٹے کے بغیر کوئی گھر نہیں چل سکتا بلکل آپ نے صحیح کہا آج مجھے دو سے تین مہینے ہو گئے ہیں جنرل سٹور جو ہیں جو مارڈے انہوں نے آٹا رکھنا چھوڑ دیا ہے بلکل جب وجہ ان سے پوچھی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل مالکانج ہیں یا آپ مارکیٹ سے ہمیں مہنگا آٹا ملتا ہے اور جب ہم جنرل سٹور یا چھوٹے سٹور پر رکھتے ہیں تو ہمارا جو مجھے سٹریٹ سے وہ آ جاتے ہیں ہمارا چلان کرتے ہیں اور ہمیں گرفتار کر لیتے ہیں نا صرف آٹا چینی آپ دیکھیں کہ آدھی قیمت سے بھی زیادہ ہو چکی ہے ڈبل ہوگی نا ٹرپن روپے تھی ساٹھ پہ گئی باسٹھ پہ گئی نوٹس ہو گیا سو پلس چلی گئی یہ تو ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں آپ مظہفات میں چلے جائیں آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں دہی علاقوں میں چلے جائیں اس سے بھی برے حالات ہوں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ انقلاب ہے آپ کے پاس روزگار نہیں مہنگائی آپ بڑھائے جا رہے ہیں اچھا مجھے تو عدویات پہ جو سٹیٹمنٹ آئی مجھے یاد آ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مطلب آپ نے لوگوں کو ہر طرح سے زندگی اجیرن کر دی افسوس کرنا جائیے کہ عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہم لوگ قیمتیں بڑھا رہے ہیں بلکل اس کا کیا مطلب ہے آپ مافیا کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں یا میڈیکل سٹوز پہ یا فارمیسٹس پہ یادویات کو فراہمی یقینی بنایا جائے تو یہ ریاست ہے ریاستیں اس طرح چلا کرتے ہیں پھر ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے آپ جو آپ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے دور میں کم از کم یہ تھا کہ آپ کو ہسپتالوں میں عدویات مل رہی تھی ہسپتالوں میں علاج مولجہ مل رہا تھا اتنا بگاڑ محکمہ سہت کا واقعی نہیں تھا آپ نے جن جن چیزوں کے نعرے لگائے آپ نے وہیں پہ ہی صورتحال اتنی خراب کر دیا ہے کہ عام آدمی کے لئے مشکل ہوگی اسے پرس اب ہم گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش شامدید کہیں گے اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے اپوزیشن کی اپی سی کے ایجنڈے کے حوالے سے کہ عوام کے لئے اب آواز اٹھائی جانی ہے اور عوام کے لئے باہر نکلنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی اپوزیشن رہنما ہیں لیگی رہنما اس وقت وہاں پر موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سپرہ سب کیا کہیں گے آپ دیکھیں اتصاب سب کا جو ہے نا یہ نعرہ اور پھر ہونا بھی چاہیے آپ صرف اپوزیشن کو پکڑیں آپ نے پہلے شریف خاندان کو پکڑا شریف خاندان پہ کیسز بنے نواز شریف مریم نواز حمزہ شباز شباز شریف سب پہ بن گئے ان کے بیٹوں پہ اس کے بعد کیا ہوا آپ باپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مولانا فضل الرحمن کو بھی بلا لیا ہے تو پھر کیا اتصاب صرف اپوزیشن کا رہ گیا ہے بلکل تو بزدار صاحب کا اپنا عثمان بزدار جو سی ایم صاحب کا اپنا جو کیس ہے اس کو آگے بڑھائیں نا اس پہ پوچھیں کہ کس طرح وہ کیس کروایا گیا کس طرح وہ لیسنس جائے اس کا اجراہ ہوا وہ ساری چیزیں ہیں تو میرا خیال میں اگر حکومت اس کو بیلنس کر کے چلے تو پھر آواز اس طرح کی نہیں اٹھے گی اس طرح کی آوازیں نہیں آئیں گی کہ انتقامی سیاست کی جاری ہے یا انتقام کا نشانہ بنا جا رہا ہے جب وہ اپنوں کے خلاف بھی کاروائیاں کریں گے لیکن یہاں کیا ہے کہ ہم نے صرف شاید گورنمنٹ کو میرے خیال میں یہ خوف بھی ہے کہ اپوزیشن متحد ہو اور پھر کہا تو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے لیکن ہمیشہ اس طرح اقتدار جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اپوزیشن ان کو ٹف ٹائم دیتی ہے اور اس وقت دیتی ہے جب وہ فرینڈلی اپوزیشن نہ ہو اور اب جو یہ اپوزیشن ہے وہ میرے خیال میں وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے اب وہ دیکھیں مسلم نواز کی جانب سے یا ان کے قائد میاں نواز شریف کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں بڑا کلیر میسیج ہے کہ ہم لوگ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے ان کے ساتھ سارے جو باقی جماعتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں اچھا ان کیس اگر شباز شریف صاحب کی آج گرفتاری ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کی جماعتوں میں بھی اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم نے نون کا ساتھ دیں گی کیونکہ اپوزیشن رہنمہ ہیں شباز شریف اور اگر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو اوبیسلی کہیں نہ کہیں اگر جتنے بھی اپوزیشن کے رہنمہ ہیں وہ تحریک کو آگے لے کے چلیں بھی تو کہیں نہ کہیں تو وہ متاثر ہونے کا خطشہ ہے تو اپوزیشن کے اپنی جماعتوں میں بھی اتحاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں اس میں تو کچھ شک نہیں ہے کہ یہ اس وقت کامیابی ہوگی اگر آپ استیفہ دیں یا آپ لوگ مارچ کریں یا اتجاج کریں جب ساری جماعتیں متحد ہوں گی اور ان کا جو اعلامیہ ہے جو ایجنڈا انہوں نے تیار کیا ہے اس پر متفق ہو کر چلیں ہاں شباز شریف صاحب کی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے آج ان کے زمانت کینسل ہو جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا کہ بہت سارے کارکن ایسے ہیں جن کی شباز شریف صاحب کو وہ پسند کرتے ہیں بہت سارے کارکن ان کے ساتھ نکلنے ہوں گے وہ شاید نہ نکلیں لیکن جو مسلم نواز کا یہ ہے کہ آپ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی بھی محبت ہیں نواز شریف کے نام پہ بہت سارے لوگ نکلتے ہیں اگر شباز شریف گرفتار ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھتے لوگوں بعد جب میں ایک ایسے مڈ آتے ہیں آپ مریم نواز شریف کو وہ جلسے دیکھ لیں جو انہوں نے مضافات کے علاقوں میں کیے اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس سے کیا میسیج ہے کہ رات تین چار بجے تاک آپ کے دہاتی علاقوں میں یا دہی علاقوں میں جلسہ کامیاب ہو جانا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا کھڑے رہنا یہ کیا تھا آج اگر شباز شریف گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد میرے خیال میں لیڈرشیپ جو نواز شریف مسلمین نواز کے پاس ہے تو وہ مریم نواز آئی بھائی ہے وہ ہی لیڈ کریں گی تو میرے خیال میں اگر مریم نواز شریف نکلتی ہیں تو بہت بڑی تعداد میں کارکون جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے اور پسپالٹی اور جمعیت علماء اسلام اور باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی لیکن ایفیکٹ ضرور آئے گا ہم لوگ کہیں کہ شباز شریف کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کے جانب سے جو پلان ترتیب دیا جا رہا ہے چاہے اسطیفوں کا ہوں اتجاز یا ریلیز کا جو بھی ہو ان کے ساتھ گرفتاری ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کو دوبارہ سے ایک نئی حکمت عملی بنانی پڑے گی نا مطلب آپ مین آپ کے لیڈر جو ہیں اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بیٹھ کے ایک نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہے کہ اب آپ کو بہت سٹرونگلی کیسے آگے ہو کے چلنا ہے کیونکہ ایک بڑے لیڈر کا گرفتار ہو جانا آبیسلی پھر وہ آگے آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ بات میرے خیال میں آل پارٹیز کانفرنس جب ہوئی اور اس میں بھی ڈسکس ہوئی ہوگی ضرور بلکل ان کی کیونکہ ہیرنگ سیل رہی تھی آپ کے ہائی کورٹ میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا متاثر ضرور ہوگا آپ یہ کہیں کہ وہ جو ایجنڈا بنایا گیا ہے جو پلان ترتیب دیا گیا ہے شباہ شریف صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہوگا لیکن اگر جماعتیں متحد رہیں اور انہیں اتحاد کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیں تو پھر میرے خیال میں جو خلا آئے گا ان کی طرف سے تو مریم نواز شریف جو اس کو پور کر لیں گی وہ پورا ہو جائے گا لوگ کارکون نکلیں گے بھی سی اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی اپوزیشن جماعتوں نے جب ان کو نکلنا ہے تو نعرہ یہی ہونا ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے تو ان میں لوگ خود نکلیں گے دیکھیں اس وقت عوام جس حالت میں گزر رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ شاید صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کو اس بارے میں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آج پندرہ سو یا دو ہزار کسی کا بل آ جائے تو وہ سابند کروانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوا ہوا ہے میں نے لوگوں کو اس کی کس نے کرواتے دیکھا ہوا ہے سفید پوش طبقہ آپ کا بہت پیس رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے پھر آپ نے سکولز بھی کھول دیئے اخراجات بھی بڑھ گئے اور کرونا کا ایفیکٹ ابھی چل رہے ہیں اور ساتھ میں مہنگائی بڑھتی جاری ہے مسلس اب تیس چالیس پہ گھی بڑھا دیئے بلکل صحیح کہہ رہا ہے اور وہ برینڈز آپ نے بڑھا دیئے جو آپ کا غریب اور متوسط طبقہ خریدتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پلان بنایا گیا ہے اس پر عمل درامت ہر صورت ہوگا یعنی اوپوزیشن اس معاملے پر جو ہے وہ متوک ہے کہ اگر شیبان شریف صاحب کی گرفتاری ہو بھی جاتی ہے تو ان کا پلان چینج نہیں ہونے والا ہے دیکھیں ان کے سابق وزیر قانون بھی ہیں اور بڑے اہم رہنما بھی ہیں اور وہ بھی رہے آپ کے سامنے ہیں ان پر بھی کیسز رہے انہوں نے بھی جیل کاٹی کئی دفعہ کاٹی ہے لیکن ابھی جو مجودہ حکمران ہیں ان کی حکومت میں بھی کاٹی بات یہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آل پالٹیز کانفرنس کا جو ایجنڈا ہے جو پلان بنایا گیا ہے اس پر عمل درامت ہونا ہی ہے ہم یہ لوگ یا یہ لوگ یا حکمران یہ سمجھ لیں کہ اگر شباہ شریف صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو شاید معاملہ رک جائے گا یا روک دیں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے مطلب ایک لیڈر یا ایک رہنما کی گرفتاری کے بعد آپ اتنی ساری اپوزیشن جن کو آپ نے مل کر بٹھایا ہے اور ایک پلان ترتیب دیا ہے اور پھر ایجنڈے پر بات کی ہے اس کے بعد ایک اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جائیں گے یہ پوسیبل نہیں میرے خیال میں شاید اس میں زیادہ سختی آ جائے گی اگر شباہ شریف صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس میں شاید زیادہ سختی آ جائے گی اور کارکن جو ہیں وہ شاید اور زیادہ تعداد میں نکلیں گے اس سے بظاہر ہم اور آپ لوگ جو فیل کر رہے ہیں اور اس طرح جو لوگ ہماری جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جن کو پتہ چل رہا ہے کہ کیس کے اندر کیا چل رہا ہے تو اس کے بعد ان کا اپنا بھی تو ایک ڈسین ہوگا نا ہر بندے کی اپنی سوچ بھی ہوگی کہ یہ کس طرح کا کیس ہے اب مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے سیاسی انتقام ہے ان کا وکلا کی جانت سے جو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ نیپ کی بضنیتی شامل ہے اس میں ریفنس ہو شکا فرد جرم آئید ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کارکون بھی سن رہا ہے عوام بھی سن رہی ہے اس کے بعد انہوں نے خود ایک ڈسین لینا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے رانہ سناؤلو صاحب نے بڑا کلیر کہہ دیا کہ اے پی سی کا جو ایجنڈا ہے جو پروگرام ایت جاجی سپر ایس پر ہم مزید بات کرتے ہیں مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک لیں گے اور اس سے آپ کو تمام تر معاملے سے اپ ڈیٹ بھی رکھیں گے بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں بریک کے بعد شو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اہم کیس کی سماج جاری ہے وقتن فوقتن آپ کو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ رکھیں گے اب ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے اس ایجنڈے کے جس پر اے پی سی میں بھی گفتگو ہوئی اور جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی کی شاید سپرس اب آپ نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا بل زیادہ آئیں گے تو یعنی لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا ہے عدویات آپ نے مہنگی کر دی مفت عدویات تو اب خواب بن کے رہ گیا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اب اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کا جواز کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں ایک اضافہ ہو جکا ہے نیپرا اس کا اپروول دے جکا ہے اس کا نوٹیفکیشن کر چکا ہے ڈسٹیبوشن کمپنیز کو ایک آماد دیے جا جکے ہیں کہ آپ نے قوارٹر ٹیرف کی بنیاد پر ایک روپیہ اٹھ سٹھ پیسے فی یونٹ کے حساب سے پیسے لینے ہیں یہ سہمائی اڈجسٹمنٹ ہے یہ وہ یونٹس ہیں وہ بجلی ہے جو کنزیومر آپ استعمال کر چکے ہیں لیکن اب اس کے پیسے جب اس کے آپ کی کنزمشن اور جنریشن اس میں جو فرق آیا وہ آپ واپس لینے جا رہے ہیں اچھا کیا ہوا کہ قوارٹر ٹیرف کیا ہے اس پر آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر سنتی سیکٹر جو ہے بڑی دفعہ کورٹس میں بھی گیا کہیں سے ریلیف ملا کہیں سے نہ ملا کہیں سے کچھ ملا اب پھر وہ ہی آگیا کہ قوارٹر ٹیرف جو ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے اس میں جس نے بیس یونٹ استعمال کی ہیں اس نے بھی دینا ہے جس نے لاکھوں یونٹ استعمال کی ہیں اس نے بھی ایک رپیہ اٹھ سٹھ پیسے فیس یونٹ کے حساب سے اضافہ دینا ہے اچھا تیس سپٹیمبر کو ایک اور ہیرنگ ہونے جاری ہے جس میں فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی ہیرنگ ہے اس میں بھی ایجنڈا رکھا گیا ہے کہ قیمتیں ہمیشہ فیول ایڈجسمنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتا ہے کہ جتنا ایجنڈا رکھا جاتا ہے اس سے چاہے کم ہو لیکن اس کو بڑھایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوگا اگر ابھی ایک رپیہ سٹھ پیسے اور ساٹھ پینسٹھ پیسے وہ بھی ہے دو سوہ دو رپیہ فیل یونٹ کے حساب سے اضافہ ہو جائے اور پھر عوام جو پہلے بھی بیسک ٹیرف تبدیل کر چکی گورنمنٹ لاس یئر اس کے بعد دیکھیں کہ عوام کس طرح بجلی کا بل جو ہیں وہ ادا کرے گی عام صارف جس کا بل پانچ ہزار آتا تھا سب بارہ ہزار پر چلا گئے جو بارہ ہزار والا ہے وہ اٹھار بیس ہزار پر چلا گئے بجلی کا بل ادا کر دیتا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم اکثر آپ ہی نیوز یہ شیئر کرتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ نہ دہندہ ہیں جنہوں نے بجلی کے بل جو ہیں وہ جمع نہیں کرائے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیشہ بڑے مگر مچھویں ان پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے اور عام عوام بچاری جو مہنگائی کے چکے میں پھس رہی ہے وہ یہ بھاری برکم بل ادا کرنے کے لئے ان کو رکھ چھوڑا ہے اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ایک پرائیوٹ کنزیومر ہے اس میں اربون روپے کے ڈیفالٹرز بھی ہیں ایک گارمنٹ کنزیومر ہے اس کی طرف بھی اربون روپے کے ڈیفالٹرز ہیں گارمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ادارے یا محکمے ہیں اس میں لیسکو کفیت تک آسانیہ پیدا کرتی ہے کیونکہ بجٹ کا ایشو ہوتا ہے ان کے فنانشل جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی اور طرح چل رہے ہوتے ہیں کہیں سے آپ کو پیسہ آنا ہے انہوں نے بلوں کی صورت میں ادا کرنا ہے آپ نے سمری موو کی ہے اس کی اپرووال آنی ہے پھر آپ نے بل سامیٹ کروانا ہے تو اس لئے ان کو فائدہ دیا جاتا ہے ہاں جو پرائیوٹ کنزیومر ہے اس کو فائدہ نہیں دیا جاتا پرائیوٹ کنزیومر اگر ڈیفالٹ کرتا ہے بالخصوص کمرشل اور سنتی سیکٹر تو اس کی ڈس کنیکشن کی جاتی ہے ڈس کنیکشن کرنے کے بعد اس کا جتنا ٹرانس فارمر یا اس کے میٹرز ہیں اس کو اتھار لیا جاتے ہیں ان کو آپ ڈیڈ ڈیفالٹرز کی چکر میں لے جاتے ہیں کہ آپ ان کو کنیکشن منکتہ کر کے آپ نے ڈیڈ ڈیفالٹرز کی صورت میں ان کے اپنا ریکارڈ رکھ لیا بات یہ ہے کہ ڈیڈ ڈیفالٹر بھی ہو گئے اس کے بعد اگر آپ کے کمپنی اس کی ریکوری نہیں کر پا رہی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کمپنی کی جانب سے یا پھر بعض لوگ جو کوٹس میں گئے ہوئے ہیں آپ کے کیس اس طرح فائٹ نہیں کر رہے کہ آپ ان سے ریکوری کر لیں ہمارے ڈیومیسٹی کنزیومر کے کیا ہوتا ہے دوسرا ماہ شروع ہوتا ہے لائن مین گیٹ پہ ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ نے بیل سامیٹ کروایا نہیں کروایا آپ کا کنیکشن جو ہے کٹ گیا سارا دن آپ نے گزرنا ایس جو صاحب نہیں بیٹھے جی لائن سپری ڈینٹ صاحب نہیں بیٹھے جی ایکسی این صاحب کل جاؤ جی ایکسی این نہیں ایسی صاحب کل جاؤ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی اور اس کے بعد آپ قیمتہ بھی بڑھائی جائیں گے تو پھر کیا توقع کرتے ہیں کہ لوگ آسانی سے بجلی کا بیل ادا کریں دیکھیں یہ بنیادی ضرورت ہے بجلی اور گیس اور پانی کے بغیر آپ کا گزر نہیں ہے ہم لوگ اس کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ بل سامیٹ کروانا ہی ہے نہیں کروائیں گے تو ڈس کنیکشن ہو جائے گی بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے بعد مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہم یہی سے ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو مزید بھی اس معاملے کے حوالے سے آگاہ رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور کیس جو ہے وہ اس وقت آپ اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دالتی کارروائی جاری ہے دلائل دیے جارے ہیں وہ قلعہ کی جانب سے مزید بھی آپ کو اس معاملے کے حوالے سے اپ ڈیٹ رکھیں گے موجودہ مہنگائی کی صورتحال پر بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے معاشات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے السلام علیکم جی کیا حال چلے آپ کے جی والیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو ایک کومنٹ چاہوں گی اس وقت شہباز شریف صاحب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور کیس کی سماعت جاری ہے کیا کہنا چاہیں گے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں اور وہاں پہ جو کی ایویڈنس ہوگا وہ پیش کرتے ہیں تو آئی ٹھنک کہ اس سے پڑا لگ جائے گا کہ اس میں کوئی غلط بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ایک اچھی بات ہے کہ جس ان کی اکاؤنٹی بلیٹی جو ہے سارے اپپورٹس میں پہنچ گئی ہے اپپورٹس ڈیسائٹ کریں گے سلمان صاحب لیکن اپوزیشن کے رانماؤں کے جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے نہیں آئی ٹھنک یہ تو اب کورس بھی بتائیں گے کہ اگر اس میں واقعی کچھ حقیقت ہے ان چیزوں میں جو پروسیگیشن کہہ رہی ہے تو وہ پھر سامنے آ جائے گی تو آئی ٹھنک کہ یہ تو اب کورس میں جب ٹھیکس آئے گا اس کے بعد ہی کومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کامی کاروائی تھی یا واقعی اس میں کوئی اس کی پتھی کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ پبلک آفیس ہولڈرز کو اپنی کاؤنٹی بیلٹی کرنا بڑی ضدی بات ہے اور اس لحاظ سے یہ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی صفائی پیش کریں گے صحیح سلمان صاحب ایک اہم معاملہ عوام کا یہ سب سے بڑی عوام کے لیے اس وقت پریشانی جو بنا ہوا ہے وہ ہے مہنگائی عدویات مہنگی ہو گئی عوام کی پہنچ سے بلکل ہی دور ہو گئی ہیں مفت عدویات والا تو اب ایک خواب ہی رہ گیا ہے بجلی مہنگی ہوئی مزید بھی آگے مہنگی ہونے جا رہی ہے دو وقت کی روٹی عوام سے کھانا مشکل ہو گیا ہے آٹا مہنگا ہے چینی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اب یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ عوام تو بہت زیادہ پریشان ہے یہ مہنگائی تھمنے بھی نہیں آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں اس کی بہت بہت وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں وہ پروڈکٹیوٹی ڈیولز نہیں ہیں جو کمپیٹیٹیوٹیوڈیس نہیں ہیں جو آدمی ایکانومی میں جس کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریفارمز جو استثاری ریفارمز ہیں اس میں بہت ٹائم لگ گیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں ریفارمز جب سوویٹ یونین ٹوٹا تھا اور برلین کی دوار گریتی اس کے بعد ساری دنیا نے ریفارمز کی ہیں لیکن ہمیں اس قسم کی ریفارمز نہیں کی جس سے ہمیں یہ پیداوار میں اضافہ ہو مارکٹس میں سپلائیٹ ہی تو جو بھی ڈیمانڈ ہے وہاں کی اس کو پورا کیا جائے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عالمی مندی سے مہنگی ہیں اور ان کو پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے اور ان پورٹ ہی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سے پاس در مفادلہ بھی بہت کم ہے تو ان چیزوں میں بہت سے ایشوز آ رہے ہیں جس میں نمبر ون ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایکانومی کی جو پیداواری قوت ہے اس کو بڑھانا ہے اگر آپ دیکھیں زراعت میں ہماری جو پر ایکر ہیڈز ہیں وہ دنیا سے عادی سے بھی کم ہیں اور اس میں زندت لانے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز ریسرچ سینٹرز ہمارے پیچ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پچھنے کہیں سالوں سے ہم نے اگنور کی ہیں اور آپ کو وقت آگیا کہ یہ ساری چیزیں درست ہوں پوری جو چینز ہیں سپلائی چینز اور ویلیو چینز جو ہیں ان میں ہر قسم کی جدید ریسرچ بھی آئے اور بیٹرین طریقے کار بھی آئے تو ورکرز بھی ہمارے زیادہ سے زیادہ ٹرین ہوں اور اس کا یہ فیدا ہوگا کہ ایک عام کے لیے چیزیں بھی سکتی ہوگی اور دوسرا ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے اب ہم اتنی مہنگی چیزیں بناتے ہیں تو وہ ایکسپورٹ آپ کیسے کریں گے تو اس سے جو ہماری جو بجلی مہنگی ہے کیونکہ ہمارے بہت سے ہم نے ہائیڈل پروجیکٹس نہیں بنائے ہم نے ڈینس نہیں بنائے ہم نے سورج سے بجلی نہیں دی ڈاک صاحب پتہ کلامی معاف عدویات عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اور قیمتوں میں اضافے کا جواز یہ بتایا جا رہا ہے کہ دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا صحیح جواز ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بہت سی دوائیں جو ہیں وہ ہماری امپورٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا جو راہ مٹیریل ہے وہ بھی امپورٹڈ ہوتا ہے اور ان دواوں کی جو تکنالوجی ہے وہ بھی ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہے اور جب آپ دیکھیں کہ دولر آپ کا ایویویشن ہوتی ہے تو جیسے گاڑیاں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں جو چیز بھی امپورٹڈ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے اب اس کے لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہمیں جو عام آدمی کے لیے بہت ضروری دوائیں ہیں اس کے لیے سبسیڈیز دینی پڑیں گی اور ان کو اس دوائی تک رسائی پچانی پڑیں گی سلمان صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ساری عدویات امپورٹڈ ہیں اب آٹا تو یہاں پر ہی وہ تو امپورٹڈ نہیں ہے اس کی مہنگا ہونے کا کیا جواز ہے چینی مہنگی ہونے کا کیا جواز ہے لیکن اس کا جواز یہ ہے کہ چینی اب پہلے چینی کو لے لیں دنیا میں چینی جو ہے وہ سستی ترین ہے اور پاکستان میں ایک چینی کا جو نظام کھڑا کیا گیا ہے وہ پروٹیکشن کے پیچھے کھڑا کیا گیا ہے یعنی کہ برونے مل سے آپ سستی چینی نہیں منگوائیں گے لیکن جو ہمارے کارخانے مہنگی چینی بنائیں گے وہ آپ عوام کو دیں گے اور عوام اس کو گگت رہے ہیں سو یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چینی میں بہت زیادہ کلٹیکل اونرشپ ہے بڑے بڑے کارٹیلز ہیں بڑے بڑے خاندان ہیں جن کی شگر ملتے ہیں اور ان کو مرات بھی مل جاتی ہیں اسی طرح اگر آپ ویٹ کے معاملے میں دیکھیں تو ویٹ میں ہماری بیچ جو ہے اور جو ویٹ میں ریسرچ ہونی چاہیے وہ اتنی خراب ہے کہ دنیا بہت سستی غندم بنا لیتی ہے اور ہماری جو غندم ہے وہ ایک کو مہنگی ہوتی ہے اور دوسری اس کی پرائس جب آپ نہیں بڑھا سکتے تو فارمر جو ہے اس کو نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا فارمر غریب بھی ہوتا جا رہا ہے اور عوام جو ہے اس کو واتا بھی نہیں مل رہا تو یہ ایمی جیٹ تو یہ ہے کہ جسنی کی ویٹ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ سے پاس ذریعے مبادلہ دیکھیں عدویات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں آٹے کی بات ہو رہی ہے تو اس پر بھی جواز ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں سبسیڈی دینا پڑے گی اثروائز ہم آٹا جو ہے اس کو سستہ نہیں کر سکتا تو پوری دنیا میں حکومتیں سبسیڈی دیتی ہیں اس میں تو نہیں ہے کہ ہم سبسیڈی نہ دیں اچھا پھر کیا ہے کہ گندوم آپ اچھا جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ گندوم تو ہماری اپنی پیداوار ہے بلکل گندوم تو ہمارے پاس وافر مقدار میں ہونی چاہیے اور ہوئی بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے خود دعویٰ کیا کہ ریکارڈ گندوم اس دفعہ آپ کے پاس موجود ہے پرائم منسٹر صاحب نے دوہزار بیس میں یہ بھی کہا کہ مونسون ہے بارشی ہو رہی ہیں اس کے وجہ سے ایفیکٹ بھی آئے گا چلیں ایفیکٹ آیا ہے کچھ نہ کچھ آیا ہے تو کسان آج رو رہا تھا بات یہ ہے کہ چودہ پندرہ سو روپے فی من والی گندوم اس وقت بائیس سو روپے بائیس سو روپے تک چلی گئے آٹا آپ کا دستیاب نہیں ہے جنرل سٹوز پر مارچ پر کہیں پر آویلیبیلٹی اس کی نہیں ہے اس کا میں نے پہلے بھی ریزن بتایا کیوں نہیں رکھ رہے اس کی وجہ ہے کہ آپ نے کم قیمت ان کو ملنا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کم قیمت پر فروخت کریں وہ کیوں آپ کو مشکل میں ڈالیں گے بات یہ ہے کہ سبسیڈی دینی ہے تو کب تک دینی ہے آپ نے کب تک آپ انتظار کریں گے کہ ہم نے سبسیڈی دینی ہے کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں ایک چیز ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم جو عوام ہیں اس تک یہ پورا طریقے سے نہیں پہنچار پا رہے ہیں اور پھر چکی جو مالکان اسوسییشن کی بات کر لیں ان کی جانے سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ گندم کی قیمت بڑھے گی تو آٹا بڑھے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے مالکان کو ہم ذمہ دار ٹھہرا لیں چاہے گامٹ کو ٹھہرا لیں جس کو مرضی ٹھہرا لیں میں کہہ رہا ہوں کہ چودہ سو روپے فی من والی گندم ہم لوگ بائی سو پر لے کے گئے ہیں اور ابھی پانچ سے چھے مہینے باقی ہیں بلکل ابھی دو مہینے کے بعد کاشت ہو نہیں ہے گندم بلکل ایسی ہے تین مہینے میں اتیار ہونی اور چوتھے مہینے میں جاگر کٹائی ہونی حالات مزید بگڑ جائیں گے اور چھے مہینے تک اگر ہمیں انتظار کرنا پڑا اور یہ بائی سو روپے والی گندم کا ریٹ جو ہے میرے خیال میں تین ہزار پر چلا جائے گا اور اتنا بڑا بہران آ جائے گا آٹے کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بات یہ ہے کہ حکومت اس طرف سنجیدہ ہی نہیں ہے آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کی بنیادی ضروریات تو پوری کریں کامسکم آپ ان کا جو پیٹ پالنے کے لیے یا بچوں کو کھلانے کے لیے جو روٹی ہے وہ تو کامسکم پوری کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا منفی انقلاب کی بات بار بار کرتے ہیں کیونکہ ایکچولی تو گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہی ہیں کہ عوام جو ہے وہ مسلسل پریشان ہوتی جاری ہے اور حکومت بات کر یہ انقلاب کی دیکھیں انقلاب آتے بھی ہیں دنیا میں آئے بھی ہیں عوام ہی لے کر آتی ہے عوام ہی ساتھ دیتی ہے تو انقلاب آیا کرتے ہیں حکومتیں کچھ نہیں لاسکتی جب تک پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ انقلاب نہیں لاسکتے آپ کہہ رہے کہ ہم ان کی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں تو انقلاب لانے کے لیے ان کی زندگیوں کو آپ کو خوشحال کرنا ہوگا ان کو آپ نے ایسی سہولتیں دینا ہے جس سے وہ خوشحال ہوں گے وہ خوشحورم اپنی زندگی گزار سکیں گے اگر وہ خوشحورم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اور دن رات چوبیس گھنٹے اسی تذبذب کا شکار ہیں کہ کل کو ہم نے اجرت کیا لینی ہے کل ہمارے انکم کیا ہوگی کل ہم نے جو خریداری کرنی ہے یا ویکلی جو ہم نے خریداری کرنی ہے اس کا ہمارے بجٹ پر کیا ایفیکٹ آئے گا پھر مہینے بعد بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل یہ ساری ادائیگی کرنی ہے اور انکم آپ کی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اخراجات آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں تو ایسے میں جب آپ لوگوں سے کہیں کہ ہم آپ کے لئے انقلاب لا رہے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس بیان پر ہمارے بزدار صاحب جو وزیر آلہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون سا انقلاب ہے کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے ابھی رات میں ایک سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کسی ایک ریپورٹر کے ساتھ کسی شہری کی بحث ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا اور ہیں حالات اب ہم لوگوں سے پوچھنے آگئے ہیں آپ وہاں جائیں جہاں پر حالات ٹھیک ہیں اس شہری کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی جگہ پر حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ تلاش کر کے بیٹھا دیں سپریس صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف مرین لانڈرن کیس کی سما جاری ہے اور اس وقت دلائل وقلہ کی جانب سے دیے جارہے ہیں ریفرنس دائر ہو چکا ہے گرفتاری کا کوئی جواز نہیں آزم نیزی طارد صاحب کی جانب سے کہا جارہا ہے لیکن اس کے باوجود روشن امکانات یہ ہیں کہ شباز شریف کے آج گرفتاری ہو جائے گی اسی پہ ہم بات کریں گے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے میں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت وقلہ کے جانب سے دلائل دیے جارہے ہیں اور لیگی رہنما جو کہ اس وقت امرہ عدالت میں اور باہر بھی موجود ہیں ان کی جانب سے بارہا یہ کہا جارہا ہے کہ انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ہے واضح طور پر یہ کہا جارہا ہے کہ ریفرنس دائر ہو چکا ہے تو گرفتاری نہیں بنتی ہے جبکہ فواد چودی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری ہونی بھی چاہیے کن بنیادوں پر ہونی چاہیے پھر دیکھئے اس وقت ان کی گرفتاری کا تعلق جو ہے وہ اے پی سی کے تعلق فیصلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اے پی سی میں جو تکاریر ہوئی اے پی سی نے جو ٹائم لائن دی ہے اتجاج کرنے کی تین مہینے کے اندر یہ اس وقت جیسے جسی بھی اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کرنے کا اندیا عمران خان صاحب دے چکے ہیں اور یہ اسی سلسلے کی اکڑی ہے سونی طور پر جو نیاب کے قوانین ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تفتیش مکمل ہو جائے ریفرنس ظاہر ہو جائے تو ملزم کو گرفتار کرنے کی وجود واقعی نہیں رہتی ہے قانون اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود جس طرح کے انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی پیشی پر بھی اور آج بھی جو دیکھ رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو انہوں نے گرفتار ضرور کرنا ہے ان کو تو یہ جب انتقامی سیاست شروع ہو جائے گی اور کس نیچ سک پہنچ جائے گی تو پھر صرف ان کی اکل کا ماتمی کیا جا سکتا ہے اور تو کچھ نکا جا سکتا ہے صحیح سلیم مخاری صاحب ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے چونکہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور جواز یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جو فراہمی ہے یقینی بنانے کے لیے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے بجلی کے نرخ مہنگے ہوئے مزید آگے مہنگے ہونے چاہ رہے ہیں عوام کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اس پر مزدار صاحب یہ کہتے ہیں کہ انقلاب لے کر آئے ہیں عوام کے لیے انقلاب جو ہے وہ باتوں سے نہیں آتا کس انقلاب کی حکومت کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مزدار صاحب کی زمان سے یہ لفظی نہیں سجدتا انہیں کیا پتا کہ انقلاب کیا ہوتا ہے وہ ایک کٹ پتنی کی طرح سے ناچ رہے ہیں ہمیں بنی گلہ کے احکامات کے نیچے ان سے تو زیادہ توقع رکھنا جو ہے بیکار ہے جہاں تک قیمتوں کا تعلق ہے خاص طور سے دوائیوں کا تذکرہ آپ نے کیا جہاں یہ جواد پیش ہو کہ دوائیوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے وہاں کی عوام کو یا تو خودکشی کر لینی چاہیے یا پھر ان محمرانوں کی اکل کا ماتم کرنا چاہیے یہ کسی کو اگر آپ سنائیں بھی نا یہ بات تو وہ کہکہ لگائے گا آگے سے اور تمسکر مرائے گا اور چکہ جس نے بھی یہ جواز پیش کیا ہے یہ بے معنی بے تکی باتیں ہیں ساری اس لیے کہ اپنی ناہلی ان سے چھپنی رہی ہے ایک کے بعد دوسرا سکینڈل ہے جاہے آتا چینی ہے جاہے پرڈرول ہے جاہے پجلی ہے جس چیز میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اب تو لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہیں امران خان صاحب کسی چیز کا نوٹس نہ لے لیں کہ جس چیز کا وہ نوٹس لے لیتے ہیں اس میں تباہی آ جاتی ہے اور عوام الناس جو ہیں وہ ایک نئی چکی مبسنے کے لیے دیار رہتے ہیں تو یہ قیمتوں کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے تو حکومت کے پاس کوئی فیس نہیں ہے سامنا کرنے کا غریب آدمی جو ہے اس کی زندگی اجیرن کر دی ہے انہوں نے اور اجیرن ہر گزرد دن کے ساتھ ہو رہی ہے سلیم بخاری صاحب عوام کی امانگیں جو ہیں اب ان کی ترجمانی کر رہی ہے اوپوزیشن اور اوپوزیشن کے لیے ایک مشکل وقت بھی ہے تو بتائیے گا کہ عوام کی امیدوں پر کیا اوپوزیشن پوری اتر سکتی ہے کیونکہ اے پی سی میں جو ایجنڈا تے کیا اور جو پلان کیا جا رہا ہے اوپوزیشن کے تمام رہنمائی کے کہتے ہیں کہ اگر شیواز شریف صاحب گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی تمام تر حکمت عملی پر اسی طرح سے عمل کریں گے تو کیا عوام کی امانگوں کی ترجمان یا اوپوزیشن کی حکمت عملی ہو سکتی ہے دیکھئے یہ کہنا کہ اوپوزیشن جو ہے یہ سارے مسائل آ کے حل کر دے گی میں کمز کمز کے لیے عمادہ نہیں ہوں اس لیے کہ اس وقت اوپوزیشن کا فوکس جو ہے وہ عوام نہیں ہے اس وقت اوپوزیشن کا فوکس اپنی سیاست بچانا ہے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا ہے اوپوزیشن کے جو کچھ بھی تقاریر آپ نے سنی ایم پی سی میں یا جو کچھ بھی فیصلے کیے گئے وہاں پر ریپر کمیٹی کو باختیار کر کے ان سب کا مقصد ابھی فرحال تو اپنے ارد گرد جو کھیرہ ننگ ہو رہا ہے جو ہے وہ کیسز کی صورت میں ہیں ریفرنسز ہیں گرفتاریاں ہیں ان سے نجات حاصل کرنا ہے بہرحال اب وہ چونکہ یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ حکومت ناہل ہے حکومت عوام کے مسائل حل نہیں کر رکھی تو اب یہ تو بہت فار فیشت بات ہے کہ وہ کم اپوزیشن اپنے اتجاج مقابی آب ہوگی کم وہ اس حکومت کو چلتا کرے گی کم وہ افضار میں آئیں گے یہ تو بہت طویل یعنی اس کو کہتے ہیں بطی کے پیچھے لگانے والی بات ہے لیکن بہرحال اس وقت وہ یہ حکومت کو ناہل ثابت کرنے کے لیے عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہیں اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال آئے کہ غریب آدمی کی زیادتگی جو بلکل آپ نے بجا فرمایا اور ہم بھی یہ دعا وہ ہیں وہ چاہے اپوزیشن ہے وہ چاہے حکومت ہے جو کوئی بھی لاحیمل اپنایا جا رہا ہے کم از کم عوام کے لیے سوچا جائے انفورچنیٹلی ہماری گراؤنڈ ریالیٹیز ایسی نہیں ہیں ہر طرف سیاست کی جا رہی ہے عوام کا کہیں نہیں سوچا جا رہا سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ سینے ترزیہ کار سلیم بخاری اور موجودہ صورتحال پر وہ اظہار خیال کر رہے تھے شاہ سپرا صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ نازن بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے اور نازن پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جیسا کہ آج اٹھائیس سپٹمبر ہے اور ورلڈ ریبی ڈیز منایا جاتا ہے اب لوگوں کو اویر کرنا اس معاملے پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آیا یہ بیماری ہے کیا کون کون سے جانوروں کے کاٹنے سے یہ ہوتی ہے تمام تر انفرمیشن جو ہے کوشش کریں گے کہ آج کی ہماری ڈسکشن سے آپ تک پہنچائیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے میمان موجود ہیں ان کا تعرف میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر محمد حسن مشتاق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ انیمل سائنسز سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم کیا حال چلے آپ کی شکریہ سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے آج اٹھائیس سپٹمبر جو ہے اس کو ورلڈ ریبیز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ ایکٹیوٹیز منقید کی جاتی ہیں تعلیمی حلقوں میں اسی طرح جو صحت سے متعلقہ ادارے ہیں ان میں اس کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں مثلا واکس کا ارینج کیا جاتا ہے سیمینارز کا ارینج کیا جاتا ہے ویکسینیشن کیمپ سلگائے جاتی ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں بھی یہ تمام ایکٹیوٹیز صحت والے اور ہمارے جو ویٹنری سائٹ کے لوگ ہیں وہ ان تمام ایکٹیوٹیز میں بھرپور حصہ لیتے ہیں مجھے یہ بتائے گا ریبیز ہے کیا ریبیز ایک بیماری ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انشینٹ ہسٹری سے انسانوں کو معلوم ہے یعنی اگر اس کے ہم بات کریں تو یہ قبل مسیح میں بھی اس کے ہمیں جو شواہد ہیں وہ ملتے ہیں کہ لوگ اس کو اس وقت سے جانتے ہیں یہ بیماری بنیادی طور پر انسانوں میں جانوروں سے منتقل ہوتی ہے یہاں میں ایک عوام کی آگئی کے لیے ایک چیز بتاتا چلوں کہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو انفیکشنز ہیں وہ جانوروں کے درو آتی ہیں جتنی بھی بیماری ہیں اس میں سیونٹی پرسنٹ جو انفیکشنز ڈزیز ہیں وہ جانوروں سے ٹرانس میٹ ہوتی ہیں اور ریبیز ان میں سے ہی ایک بیماری ہے کون کون سے جانوروں کے کاٹنے سے بیماری ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر اگر ہم کہیں کہ ریبیز کے جتنے بھی کیسیز ہیں تو اس میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے لیکن ادر دین دیٹ اگر ہم بات کریں تو بہت ساری وائلڈ آئیف ہے جس میں بیٹس ہیں یا چمگادڑیں ہیں اسی طرح فاکس ہیں جیکالز ہیں یہ جو نیولا جس کو ہم کہتے ہیں مانگوز اور بہت سے ایسے وائلڈ آنیملز ہیں جن کے کاٹنے سے یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے سعید بہت سارے لوگوں نے پیٹس اپنے گھر میں رکھتے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ڈوگ اپنے گھر میں رکھے ہیں اب لوگوں میں یہ آویڈنس نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے کس طرح سے اپنے پیٹس کو جو ہے وہ انہوں نے رکھنا ہے کیا کیا اس کے لئے احتیاطی تدابیر ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات بھی اسی وجہ سے رنما ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے سیجیشن کیا دینا چاہیں گے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی پڑے گی پوری دنیا کو اور پھر پاکستان کو مدنظر رکھتے ہوئے پوری دنیا میں گر ہم دیکھیں تو ایک سسٹم میں جتنے بھی پیٹ اینیملز ہیں اس میں ڈاگ کیٹ یا ادھر اینیملز ان کو ریجسٹر کیا جاتا ہے ان کی ویکسینیشن کا پورا شیڈیول جو ہے وہ ایک ریکارڈ کی شکل میں اس جانور کے ساتھ ہوتا ہے اور کہیں بھی آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ میرا یہ جانور ہے اور یہ اس کا ویکسینیشن سکیچوڑا ہے لیکن ہمارے ہاں تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے سسٹم نہیں ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہماری عوام میں اس کی اویرنس نہیں ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا ہمارے جو پیٹ آنرز ہیں جو ڈاگ کیٹ یا اس طرح کے جانوروں کو رکھنے کے شکین ہیں ویکسین بھی کرواتے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ بہت سی ایسے بیماری ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں آتی ہیں تو وہ اگر کبھی انہیں سکریچ لگ جائے یا بائٹ کر جائے تو وہ فوری طور پر رجوع کرتے ہیں ہسپیٹل سے یا کہیں سے ایڈوائس لیتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ سکریچ لگ جائے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم گھر میں خود علاج کر لیتے ہیں تو اس کی کوئی سپیسیفکلی علامات بھی ہیں بیماری کی جی یہ بیماری اگر ہم اس کی بات کریں تو جانوروں میں اس کی کچھ علامات ہیں اور کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں دو حوالوں سے جانوروں میں اس کی دو فارمز نظر آتی ہیں علامات کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ اگرسی ہو جائے گا وہ کٹے گا وہ بھاگے گا آپ کی طرف یہ تو فیوریس ریبیز ہے اس سے تو ہر بندہ جو ہے وہ ایوائیڈ کرے گا اس طرح کے جانور سے لیکن ایک ڈم ریبیز ہوتی ہے جو کہ یہی بیماری ہے اور انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کا پتا نہیں چلتا کیونکہ اس میں جانور کسی طرح کے کوئی خاص سائن شو نہیں کر رہا اس کو صرف پریلیسز ہو گیا ہے یا وہ لیتارجک لگ رہا ہے آپ کو لگے گا کہ شاید کمزوری کی وجہ سے یا اس کو پریلیسز ہو گیا ہے یا آپ سمجھیں گے اس کو کوئی اور انٹرنل بیماری ہے لیکن اصل میں وہ بھی ریبیز ہوتی ہے تو وہ دم فارم آف ریبیز جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کہ ہم اس کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں دیتے ہیں اور اسی طرح یہ صرف کتوں سے نہیں بلکہ ہمارے اور جو دمیسٹک انیمالز ہیں مثلا ڈنکیز ہیں ہارس ہے کیٹل بفلو اب یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے گاؤں میں فارمر حضرات کے پاس اکثر ہوتے ہیں بلکل ایسے یہ ڈاکس اب اب اس کا علاج کیا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ فوری طور پر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں تو میڈیکل ٹرمز میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں 100% جو ہے وہ ڈیتھ ہے لیکن اس کی ہم پریونشن کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ جو پروفائل ایکسس ہے کہ کتے کے کٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈیپینڈ آن کے زخم کتنے درجے کا ہے اس کو ہم کٹیگرائز کرتے ہیں کہ پہلے درجے کا ہے دوسرے یا تیسرے درجے کا اس کے مطابق ہم پھر اس کو جو کٹے کے بعد کی ویکسین ہے وہ لگا سکتے ہیں اکثر لوگوں نے سنا ہوئے کہ کتہ کٹنے کی شکل میں جو ہے وہ چودہ ٹکے لگتے ہیں لیکن اب جو ہے ویکسین کے پر مزید ریسرچ کے بعد جو ہے یہ کم ہو گئی ہیں اب ہم اگر کتہ کٹا ہے اس کے وونڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کو وونڈ کی نیچر کو دیکھتے ہیں ہم پانچ یا چار ویکسینز جو ہیں وہ اس کو لگا کے تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حفاظتی طور پر اس کی ویکسین تو اس کی ہمیں عام لوگوں کو ضرورت نہیں ہے عام عوام کو حفاظتی ویکسین کی ضرورت نہیں صرف وہ لوگ جو اکپیشنل رسک میں ہیں جیسے ویٹنیریانز ہیں یا پیٹ آنرز ہیں وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں ان کو اس کی ویکسین کی ضرورت ہے صحیح مجھے یہ بتائے گا یہ انتہائی جیسا کہ آپ نے کہا کہ 100% چانسز ہیں کہ اس سے ڈیتھ ہوتی ہے تو حکومت اس مسئلے کو لے کر ایس سچ ہمیں اتنی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ کتے کے کارٹے کے واقعات ہم نے پورے پاکستان میں دیکھا ہے ریکارڈ کراچی کے اگر بات کی جائے سندھ کی بات کی جائے ایمن لاہور میں بھی بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے کاروائیاں ڈسٹک گورنمنٹ کے جانب سے کی گئی ہیں کتنا ضروری ہے اس معاملے کو سنجیدہ لینا ریبیز کی اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ریبیز ڈسٹ نہیں ہوتی ہیں خاص طور پر جو کنائن ریبیز ہے یا جو ڈاگ والی ریبیز ہے اس سے ڈسٹ نہیں ہوتی ہیں اگر وہاں پہ ریبیز ہے تو وہ دوسرے بیٹس وغیرہ یا دوسرے جانوروں کی ہے زیادہ تر جو یہ بیماری ہے یہ ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں آئے اور اس میں بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے جہاں پہ کہ ایکسیسیو ڈیٹس ہیں اس کا ہم کٹیگریز کرتے ہیں کہ فولی فری یا مائلڈ یا ایکسیسیو تو پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پہ کہ ایکسیسیو ڈیٹس ہیں اب اگر ہم یہ بات کریں کہ گورنمنٹ اس معاملے میں سنجیدہ ہے یا نہیں تو گورنمنٹ نے اس کے پر کئی ایکشن دیئے ہیں جب کراچی میں کیسز ہوئے تو اس میں بھی جو زلائی انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آئی اور یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ایک پوری دنیا میں اسے کہتے ہیں ایک سلوگن چل رہے وہ سلوگن ہے زیرو بائی تھرٹی سلوگن کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایک گلوبل ٹارگٹ ایچیو کریں جو زیرو بائی تھرٹی مینز کہ ہم زیرو ڈیٹس بائی ٹونٹی تھرٹی تو اس پروگرام کے اوپر پاکستان بھی چل رہے اور اسی کے تحت ہمارے ملک میں مختلف جگہوں پہ نوکسہ بائی ہوپ کے ان معاملات پر جو ہے فوری طور پر عمل درامت بھی ہو کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے صرف اویئرنس نہیں نہیں اس پہ کام بھی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھنے والوں کو میسیج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو یہ میسیج ہے کہ جو پیٹ آنرز ہیں ان کو تو لازمی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جانروں کی ویکسین کرائیں اس میں کسی طرح کی کتا ہی نہ کریں کیونکہ یہ ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی کا سوال ہے اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ سکتے ہیں ان کا بھی دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کیس آف ڈاگ بائٹ اگر آپ کو کتا کٹ لے تو فوری طور پر اپنے جو قریبی صحت کا مرکز ہے وہاں پہ رابطہ کریں کیونکہ اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا جی خود سے علاق جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے تھانکیو سو مچ ڈاگ صاحب اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت آئیں گے ناظر مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم شو میں آپ کو دوبارہ جوئن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ناظر اہم خبر آپ نے جان لی اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ مہنگائی ہی مہنگائی ہے عدویات مہنگی بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے یعنی عوام کے لیے آسانی کہیں پر بھی نہیں ہے حسن کے جانب رکھ کرتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کیا سبزیاں بھی آج مہنگی ہوئی ہیں جی حسن بتائیے جو بالکل شہر میں اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کیجئے تو قیمتوں میں کوئی کمی جو ہو نظر نہیں آتی اور خاص طور پر سرکاری نرخنامے کی بات کیجئے تو سرکاری نرخنامے میں چار سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے شہر کے مختلف لاکھوں میں ٹیمارٹر جو ہیں وہ سو روپے سے لے کے اور ڈیڑھ سو روپے تک فروخت کی جارہے ہیں پیاس ساٹھ سے ستر روپے جبکہ آلو جو ہے وہ ستر سے نوے روپے میں فروخت ہو رہے ہیں اسی طرح سے اگر دیگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کیجئے تو لسن جو ہے وہ تین سو سے ساڑھے تین سو جبکہ ادرک جو ہے وہ چھ سو روپے سے لے کے ساڑھے چھ سو روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ لیمو جو ہے وہ ایک سو اسی روپے میں فروخت کیا جا رہے ہیں جبکہ اگر بات کیجئے موسمی سبزیوں کے حوالے سے تو موسمی سبزیوں قیمتوں میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی اور اگر خاص سو روپے بات کیجئے مٹر کی تو مٹر جو ہیں وہ دو سو روپے سے لے کے اور دھائی سو روپے فی کلو تک شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کیا جا رہے ہیں تینڈے جو ہیں وہ سو سے ڈیڑھ سو روپے میں فروخت کیا جا رہے ہیں بھنڈی جو ہے وہ ایک سو بیس روپے سے لے کے اور ڈیڑھ سو روپے تک شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کیا رہی ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے جاری کردہ سرکاری نیرکرامے کے مطابق شہر بھر میں سبزیوں کی فروغ کو یقینی بنائیں تاکہ عام شہریوں کو عام سارفین کو مہنگائی کے اس طور میں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ حسن آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بتا رہے تھے مارکٹ میں سبزیاں کس قیمت پر مل رہی ہیں تو یعنی عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خدارہ حکومت مہنگائی کنٹرول کر دے اور عوام کو ریلیف دے دے اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اقتطاق کو پہنچا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو کل سیم ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ